ناظرین رتبہ چاہ کر بھی التمشک کو اپنے دل سے نکال نہیں پارے اور نہ ہی خرشید کو اپنے خاون کے روپ میں تسلیم کر رہے ہیں خرشید تو ہر وقت رتبہ کے آگے پیچھے گھومتا رہتا ہے اور اس کا خیال رکھتا ہے تاکہ اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہ مگر وہ التمشک کے غم سے باہر آنے کو تیار ہی نہیں دوسری جانب التمشک کو لگتا ہے کہ وہ اسکا کے ساتھ شادی کرنے کے بعد ساری جائداد اپنے نام کر کے اسکا کو تلاق دے دے گا اور پھر رتبہ سے شادی کر لے گا اور اسکا خوش ہو کے بیٹی ہے کہ اسے التمش دل سے قبول کر رہا ہے مگر ایسے میں برات کے این موقع پر التمشک کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اور شادی وہیں پر رک جائے گا